نقشہ دیکھتا ہوں ہمیں کوئی جینئیس لیٹر نہیں ملا آج لوگ دو سڑکیں بنا کے چار پل بنا کے دو تالاب بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصویری چپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں میں آپ سے قواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مکہ میں کتنے پل بنائے تھے کتنی سڑکیں بنائی تھی کوئی پل نہیں بنایا کوئی سڑک نہیں بنائی کیا بنایا کون بنائی جب کون بن جاتی ہے پل خود بن جاتے ہیں سڑکیں خود بن جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اب ایک سازش کے تحت پاکستان کی اسیمبلی کا الیکشن کروڑوں روپے کا بنا کیا گیا ہے جس کی جیت میں کروڑوں ہیں وہ الیکشن لڑ لے تارک عزیز تو نہیں لڑ سکتا چاہے ساری عمر کلا پاڑتا رہے پانچ سال کے بعد یا جس جب بھی وقت آتا ہے آدھے ادھر آ جاتے ہیں آدھے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بے مخص باتوں پر شور مچاتے ہیں یہ آدھے ادھر والے اس لیے کہ ان کا کام ہی شور مچانا ہے ادھر والے تسلی دیتے رہتے ہیں ہارپور بہن کے کہ اگلے سال ہم یہ کر دیں گے اس کے اگلے سال یہ کر دیں گے اور دیکھو ہم نے یہ کیا تھا تھا کہ ہے نہیں کہیں ان کے پاس یا تو تھا تھا اور ان کی اپنی ترس زندگی ہاں یا جتاللہ شاہ بخاری جاد آتا ہے اس کو جب کہا گیا کہ مسلم لیگ میں آ اس نے ایک بات کہیں اور درویش کی بات کتنی سچی تھی اس نے کہا جو لوگ اپنی یہ ڈھائی مند کی لاش پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے وہ یہ پندر ٹک روڑ انسانوں پر اسلام نافذ کرے گئے یہ ادھا اللہ شاہ بخاری مرہوم ملتان میں آسودہ خاک ہیں یہ ان کا کہا ہوا فکرہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا یہ حدیث نبضی ہے کہ دیکھو اپنے درمیان طبقات پیدا نہ ہونے دینا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے ہم نے لیاقت صاحب اپنے درمیان طبقات پیدا کر لیے دولت کے اعتبار سے بھی ایک طبقہ جو خط غربت سے نیچے چلا گیا دوسرا طبقہ جن کو پتہ ہی ان کے پاس کتنا ہے طبقات تعلیمی نظام چار چار پانچ پانچ اس سات لاکھ چھانویں ہزار پچانویں مربع کلومیٹر جس کو پاکستان کہیں یہاں پانچ پانچ نظام تعلیم چلے قوم کیسے بنتی وہ جگانگر کیسے آتی ہے وہ جک جہتی کیسے پیدا ہوتی غریب کا بچہ تپڑوں والے سکول میں اور اس کو ڈیل کرنے والے قسائیوں جیسے چیرے والے ماسٹر اور باس ایکشن میں برن ہال میں چیسی میں اور ادھر اسلامیہ سکول میں ادھر مولوی پیٹھا صرف قرآن اور حدیث ناظرہ پڑھا رہا ہے ترجمانی بتا رہا اس کو خود نہیں آتا یہ زبان سے لاعلہ کہتے ہیں نا اقبال کہتا ہے کچھ نہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو جن کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی آپ اور کیا کر سکتے ہیں کہ پانچ وقت پڑھتے ہیں کوئی پوچھے کیا پڑھ کے آیا ہے آپ کہیں کہ یار قرآن پڑھ کے آیا ہوں کیا پڑھا قرآن بے کیا سمجھا کیا پایا سباب اس میں لکھا ہوا کیا ہے اللہ جانے یہ دی کتاب ہے ہوتا جانے